یوگی آدھے تنات کے سبھی سیاسی دشمنوں نے وکاز دوبے کے انکاؤنٹر کو لے کر سرکار کے خلاف موچہ کھول دیا ہے پرنکا گاندھی، اکلیش شادف، دگویجہ سنگھ، راہل گاندھی یہ کچھ بڑے نام ہیں جنہوں نے کھل لم کھلا کانپور کے انکاؤنٹر پر سوال کھڑے کیے اگر ان سوالوں سے آپ کے دماغ میں کوئی کنفیوزن پیدا ہوا ہے اور آپ کے موبائل پر میسج آ رہے ہیں کہ یہ انکاؤنٹر فیک ہو سکتا ہے فیس بک اور ٹوٹر پر لکھ رہے ہیں تو سوالوں کا جواب دینے کا کریکٹ ٹائم یہی ہے ہمارے تین ریپورٹرز نے فیلڈ میں رہ کر ایک ایک ثبوت کو دیکھ کر پولیس ادھکاریوں سے بات کی بکرو گاؤ جا کر پختہ ریپورٹ تیار کی اس ریپورٹ میں کوشش ہے کہ سبھی سوالوں کا جواب ثبوتوں اور گواہوں کے ساتھ دیا جائے ایک انکاؤنٹر پر ہزار سوال پوچھنے والے غور سے دیکھ لیں سوشل میڈیا کے افواہوں کے چکر میں نہ فسے ایک ایک سوال کا پرمانک جواب ملے گا پہلا سوال کیا وکاس طوبے کی گاڑی کو بیچ میں بدلا گیا یہ بات صحیح ہے کہ وکاس طوبے سفاری گاڑی میں دیکھا اور ایکسیڈنٹ کے وقت وکاس مہندرہ ٹی او بی میں بیٹھا تھا ہم بتاتے ہیں کہ گاڑی کیسے بدل گئی اوچین سے کانپور کے بیچ کافیلے کی لگتار ویڈیو بنائی جا رہے تھی موبائل کیامرے سے لوگ ویڈیو شوٹ کر رہے تھے سفر بہت لمبا تھا راستے میں کئی بار ایسا موقع آیا جب وکاس طوبے کی کار کے بہت قریب لوگ پہنچ گئے کچھ نیا نہیں ہے آپریشن کے دوران اکثر ہائی پروفائل اپرادیوں کو ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں شپ کیا جاتا ہے دوسرا سوال وکاس طوبے کی گاڑی کیسے پلٹی بہت لوگوں کے مند میں سوال ہے کہ جس مہندرہ ٹی او بی میں وکاس بیٹھا تھا آخر وہ کیسے پلٹ گئی سب سے پہلے یہ ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں کہ گاڑی میں کون کون لوگ سوال تھے یعنی کتنے لوگ تھے پانچ پولس والے اور وکاس طوبے اسی گاڑی سے تیز رفتار سے کانپور کی طرف پڑھ رہے تھے سبح کا وقت تھا اور مسکلہ دھار بارش ہو رہی تھی تب ہی گاہ اور بھینسوں کا جھنڈ گاؤں کی طرف سے آ رہی کچھی راستے سے ہوتے ہوئے اچانک خائیوے پر آ گئے جانوروں کو بچانے کے لیے ڈرائیور نے بریک مارتے ہوئے ٹرن کرنے کی کوشش کی ہائی سپیڈ کے چلتے گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے اور ہائیوے کی بائیں طرف پلٹ گئے تیسرا سوال گاڑی سے وکاس طوبے بھاگا کیسے یہاں یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ وکاس طوبے کے ساتھ گاڑی میں یہی پولس والے موجود تھے وکاس طوبے بیچ میں بیٹھا تھا یہی وجہ ہے کہ اسے چوٹ نہیں آئی جبکہ وکاس کے دائیں اور بائیں بیٹھے پولس والے بری طرح زخمی ہو گئے یہی حال آگے اور سب سے پیچھے بیٹھے پولس والوں کا ہوا حادثے کے بعد پولس والے بری طرح زخمی ہو گئے اس کا فائدہ اٹھا کر وکاس گاڑی سے بھاگ نکلا گاڑی سے نکلتے وقت شاتر وکاس نے انسپیکٹر رمکان پچوری کی سرکاری پسٹل کو چھین لیا تھا جو زخمی ہو چکے تھے وکاس کاری سے نکل کر کچھے راستے کی طرف بھاگ گیا تھا چوتھا سوال وکاس کا انکاؤنٹر کیسے ہوا وکاس کا انکاؤنٹر اس کے ساتھ موجود پولس والوں نے نہیں کیا کیونکہ وہ حادثے میں زخمی ہو گئے تھے تو وکاس کو گولی کیسے لگی یہ سمجھے جس گاڑی میں وکاس بیٹھا ہوا تھا وہ آگے چل رہی تھی جبکہ کافلے کی دوسری گاڑیاں پیچھے پیچھے چل رہی تھی بارش کی وجہ سے دونوں گاڑیوں کی بیچ قریب کچھ فاصلہ تھا حادثے کی وجہ سے پلٹی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر سفاری میں سوار سیو ایسٹی ایف ٹیس بہادر سنگھ نے اپنی گاڑی روک دی اور فوراں مہینڈرہ ٹی او بی کی طرف پہنچے گاڑی میں پانچ زخمی پولس والے تھے جبکہ وکاس نہیں تھا زخمی پولس والوں نے بتایا کہ وکاس پسٹل لے کر بھاگ آئے سیو تیز بہادر اپنی ٹیم کے ساتھ وکاس کے پیچھے بھاگے وکاس کچھے راستے سے تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ اسے سرینڈر کے لیے کہا گیا لیکن وکاس نے پولس پر فائرنگ شروع کر دی جوابی فائرنگ نے وکاس کو گولی لگی جبکہ وکاس کی فائرنگ میں شیویندر سنگھ اور ویمل یادہو دو پولس والوں کو بھی گولی لگی